آج آمد المسلمین کے لئے بہت ہی خوشی کا دن ہے کیونکہ آج خاتم النبی رحمت اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا دن ہے ساری دنیا آج بلادن نبی منا رہی ہے سب سے پہلے میں تمام عالم کے مسلمانوں کو گیدر میلاد کی مبارکات پیش کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں کچھ اسلام میں رہتے ہوئے بھی اسلام ورودی طاقتیں کام کر رہی ہیں جیسا کہ تبلیغی جماعت اہل حدیث ایسے کئی ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ میلاد نہیں منانا چاہیے اور چناتے آپ نے آج ہی میں دیکھا کہ مدینہ ملوبرہ میں ملوبری کو ڈیپیوٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں پر کوئی تقریب ہونے نہیں دی جا رہی ہے وہ دن دور نہیں جو اسلام اور خاتم النبی رحمت اللہ عالمین جو کہ صرف مسلمانوں کے لئے رحمت بن کر ناظر لہی ہوئے بلکہ سارے عالم کے لئے رحمت اللہ عالمین بن کر ناظر ہوئے ہیں ان کے لئے جو تقاریب اور جو خوشی منائی جا رہی ہے اس میں جو خلل اور اپنا اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے امید ہے رب العالمین ہمارا رب ان کو نہیں بخشے گا اور ان کو نیز تو نابود کر دے گا رسول اکرم کی بلادت کے سلسلے میں آج شہر حیدر آباد میں بہت ہی بڑے بیمانے پر مختلط مقامات پر بلڈ ڈونیشن کیمپس کا احتمام کیا گیا جبکہ میں بھی دو بلڈ ڈونیشن کیمپ میں گیا تھا مہا پر میں نے دیکھا کہ صبح سات بجے سے لے کر ابھی شاہ میں پانچ بیلے تک بھی لیں لگی ہوئی تھی ہزاروں کی دیداد میں لوگ اپنا بلڈ ڈونیشن کر رہے تھے مناسید مسلمان بلکہ ہمارے ہندو بھائی بھی دیداد میں شامل تھے یہ ماننا ہے میرا کہ انسان چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو یہ بھی شوک کوئی بھی ہو بہلے تو وہ انسان ہے بعد میں وہ مسلمان ہندو سکھ ہی سائی جو بھی ہے میں ایک دو بلڈ ڈونیشن ٹائم میں گیا تھا مہا پر تلسیمہ پیشنٹس کے لئے کیونکہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے دیکھنے میں وہ پیشنٹس تو سہتیاب دیکھتے ہیں تندروں دیکھتے ہیں لیکن مجھے جان کر یہ تاجب ہوا کہ مہینے میں دو بار اگر ان کو زندہ رہنا ہے تو دو بار بلڈ چینج کرنا پڑتا ہے بلڈ چڑھانا پڑتا ہے اور ساتھ میں کچھ دوائییں بھی لینے پڑتی ہے جو کہ بہت کسٹلی میں میں اس موقع پر ہمارے ہمارے پریے پردھان منتری جو ایک سو پچیس کروڑ عوام کیلئے سب کا ساتھ سب کے وکاس پر کام کر رہے ہیں اور سب کو ایک جھوٹ لے کر چاہ رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ تلسیمہ پیشنٹس کے لیے جنہیں مہینے میں دو بار بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھ ہی دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ پردھان منتری جی زمن میں توجہ کریں اور اس کے لیے کوئی اپائے لکھا لیں تاکہ ان کی جان صحیح سلامت اور زندگی صحیح سلامت بنی رہے جیسا کہ وہ کئی فیلڈز میں جیسا کہ کنٹی پیشنٹس کے لیے ڈیولیسس کا ہے ہارٹ پیشنٹس کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے تمام چیزوں میں جب سے وہ پردھان منتری بنے ہیں دہی چیزوں میں اپلپ دیا ہی ہے تو اسی طریق سے اندوستان میں بھی خرید ساڑھے چار پرسٹ تلسیمہ پیشنٹ موجود ہیں ان کے لیے بھی کوئی اپائے گھننے کے لیے ضرور وہ کوئی راستہ نکالیں گے مجھے امید ہے اور آج میں یہ بھی کہوں گا میں نے آج کئی مقامات پر دیکھا دبلیلی جماعت کے لوگ مختلف مقامات پر مولاد کے اوپر اور مولاد کے سیلیبریشنز پر آپجیکشنز کر رہے تھے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور خاص کر میں نے یہ بار پورٹ کی کہ ہندوستان کے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں ملیشیا سے اور دوسرے ممالک سے جو یہاں پر تبلیغ کا کام کر رہی ہیں تو میں ہمارے پورن ایکسٹرین افیس منسٹر سشما سوارات جی سے اور ہمارے ہوم منسٹر راجدان سنگھ جی سے یہ بنتی کرتا ہوں کہ جو لوگ تبلیغ کے لیے اور سوپی ازم کے خلاف جو لوگ ہندوستان میں آ رہے ہیں دیش سے ان پر لوگ روک لگانی ضروری ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آتک بات کو پھیلا رہے ہیں اور وہاں سے فنڈنگ لا رہے ہیں فنڈنگ لا کر یہاں پر بہت ہی غلط کام یہاں پر کر رہے ہیں اور سوپی ازم کے خلاف پرچار کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارے پریے پردان منتری جی اور ہماری حکومت سوپی ازم کو بڑھاوا دینا چاہتی ہے تو میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ جو لوگ بیدیش سے آ رہے ہیں خاص کر وہ کیوں آ رہے ہیں اور کس کام کے لیے آ رہے ہیں ان کی چھانبین ہونی چاہیے اور جو وہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے اس پر بھی روک لگانی چاہیے کیونکہ یہ میرا ماننا ہے کہ آتنگ باد کے پیچھے آتنگ بادی جو گتی بھی دیئے ہیں اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا رول ہے تو دیش کی شرکشہ کے لیے اور دیش میں ایک جہتی کے لیے جن پر روک لگانا ضروری ہے میں آخر میں تمام عالم کے مسلمانوں کو اور تمام عالم کے انسانوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں ہمارے پاس دینا چاہتا ہوں خاتم النبی رحمت اللہ علمین کی بیدائش پر کیونکہ رحمت اللہ علمین سارے عالم کے لیے رحمت بن کر نادل ہوئے نہ کہ مسلمانوں کے لیے نادل ہوئے میں بھی ایک بار سب کو مارے بار دیتا ہوں شکریہ خدا آخر جائے ہیں شکریہ خدا آری آپ کو ہمارے بار دیتا ہوں شکریہ مارے بار دیتا ہوں